پول پور سٹیشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصل مسجد کے طرز پر بنی ہوئی ایک مسجد جو کہ ابھی زین تعمیر تھی خود با خود ٹرنٹریبل موو ہونے لگ جاتا ہے پورے پاکستان میں صرف اس مقام پر یہ ٹرنٹریبل ہے بیگم نے اس شرط پر جانے آنے کی جادت دی ہے کہ آپ گھومکی آئیں اور اس کے بعد ایل آر کر کے آنے کے بعد ہمیں آپ نے گھوانا ہے بس یہاں پہ آگے میں پکلی آتا ہوں کوئٹا کی جانب بڑھتے ہوئے ہمارا ہر لمحہ سبب رجستان کی خوبصورتی سے آگے میں پکلی آتا ہوں بلوچستان کی خوبصورت نظارے دکھا رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ یہ حسین وادیاں ہمیں یہاں پہلی دفعہ آنے پہ خوش آمدید کہہ رہی تھی بادل آسمان پر آکے اپنے خوبصورت نظارے دکھا رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ پہاڑ پہ ان کا بسیرہ ہے بلوچستان کی یہ حسین نظارے ہماری آنکھوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل میں اتر رہے تھے اور مجھے پہلی دفعہ بلوچستان آنے کے بعد بلوچستان سے محبت ہو رہی تھی اسے جانرل پین کہا جاتا ہے مطلب بلوچستان کی فیل ہو جائے کیج پیڈنگ بھی سکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان کو اوپر بیروری طرح بنا دی جاتا ہے اور جاڑی چاہتے کرتے ہیں یہ ڈاؤن گریڈ جہاں پہ جاتا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی کیج سیڈنگ بہائی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کے بڑے جانرل سکان سے بچایا جاتے ہیں جاڈی چاہتے ہیں ایک ٹنل سے نکلنا اور اس کے بعد دوسری ٹنل میں گھس جانا اس کے علاوہ ٹرین کی گلائی کے نظارے پہاڑوں کے دامن میں بنے روڈ اور اس پہ چلتی گاڑیاں عجیب ہی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی پولپور سٹیشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصل مسجد کے درس پہ بنی ہوئی ایک مسجد جو کہ ابھی زیر تعمیر تھی لیکن مکمل ہونے کے بعد یہ دلکش منظر پیش کرے گی اور ریلوے لائن کے برابر میں بنا ہوا خوبصورت ہوتل کہ جہاں سے ٹرین ایکشن کی بہت سی فلم آئی ہوئی ویڈیوز آپ نے نیٹ پہ دیکھی ہوگی موسیقی کیونکہ تکرے پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تھا جب وہاں سے ہم نکلے تھے ابھی ہم کولپور میں ہیں اور کولپور میں بڑا زبردست اور ایسا موسم ہو ہو ہوئے جس طرح کے نومبر میں ہوتا ہے دسمبر میں نہیں بولوں گا دسمبر میں سردی لگتی ہے لیکن یہ کہ بہت تھندہ تھندہ ہوا ہے جیسے کہ کسی نے فریج کا دروازہ کھول دیا ہو یا ایسی والے روم کو دروازہ کھولے تھنڈی تھنڈے چھونکے آتے ہیں نا ویسے ویسا فیل ہو رہا ہے اور بہت آؤٹ گلاد موسم ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو بہت مزا ہے لیکن آگے جل کے اور بہت مزا آنے والا ہے تو اسٹے ویدس اور ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ ہ ہم بھی انجوائے کریں گے اور آپ کو بھی انجوائے کروائیں گے بہت ساتھا سا سٹیشن ہے کولپور لیکن موسم بہت آؤٹ گلاد ہے کولپور سٹیشن پہ سامنے اوپر جو ہے وہ رننگ روم ہے ڈرائیورز حضرات کا ڈرائیورز حضرات وہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اور ایک اور انفرمیٹیف چیز بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ٹرن ٹیبل بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے مطلب پہ جو اصل ویوز ہیں آبے گم تک چلیں گے کولپور سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور دیکھنے کے منظر جو ہیں اگر آپ اس لائن پہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ صرف یہاں گئی یہ ہے کولپور اسٹیشن پہ ٹرن ٹیبل جہاں پہ لوکو موٹیف کو ٹرن ٹیبل جہاں پہ ہوتا ہے اور اس ٹرن ٹیبل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹرن ٹیبل پہ لوکوموٹیو آکے کھڑا ہوتا ہے بیلنس سے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد اس پہ ویکم پائپ لگایا جاتا ہے اور ویکم پائپ لگانے کے بعد جیسے ہی پریشر اس کا بنتا ہے تو یہ خود با خود ٹرن ٹیبل جو ہے وہ موو ہونے لگ جاتا ہے اور انجن کا ٹرن ٹیبل ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں صرف اس مقام پہ ویکم سے چلنے والا یہ ٹرن ٹیبل ہے گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا ویکم پائپ لگایا ہے یہ ویکم پائپ کو اس کو انجن کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہ اس کے ایک سسٹم ہے اور یہ اوپن ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس ڈیٹیل کے مطابق ویکم پاور ٹرن کلیر اور اس میں ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہے ورکنگ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے یہ ٹرن ٹیبل نہ صرف ویکم سے آٹومیٹک ورک کرتا ہے بلکہ اس میں کچھ لیورز بھی دیئے گئے ہیں جس میں ہم مینویلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ایک لیور بھی دیا وایا ہے اور یہاں لکھا وایا ہے ویکم ٹرننگ گیر ویکم ٹرننگ گیر ہے اسے اگر ہم ویکم پہ رکھیں گے تو یہ ویکم سے ٹرن ٹیبل ہوگا اور اگر اس کو مینویل پہ رکھ دیں گے تو پھر یہ لوکوموٹیو جو ہے وہ مینویل طریقے سے ٹرن ٹیبل ہوگا لوکوموٹیو یہاں موجود ہوتا تو پھر اس کا اور ٹرن ٹیبل ہو رہا ہوتا تو آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں اچھا دوستو کولپور اسٹیشن پہ آپ کو بتاتا چلوں گے یہ اس طرف کو یہ سارے ریلوے کورٹرز ہیں اور یہ ہے ریلوے بیلڈنگ یہ ایک پہاڑی کے اوپر موجود ہے اسٹیشن اور باقی آبادی جو ہے وہ اس سے قدرے نیچے ہے چلے کترے جو ہے موسیقا 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 بریضوان کے دوست خرج کا میل جاتے ہیں آجو زونت کیسا سفر تمہارا سفر بہت اچھا رہا اور ایک اور بات بتاتے چلوں کہ میں زندگی میں فرسٹ ٹائم کویٹا آیا ہوں اچھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے اپو اور پوپا وغیرہ جب یہاں پر ٹرپ لگانے آتے تھے اپنے پلیک سے ساتھ تو کجھو یاد ہے میرے لیے نا گفت نے لگی کیا چیزیں جو بھی چیزیں وہاں پہ گیوٹس بہت ملتے ہیں ابھی یہاں پہ آئے ہیں فیلحال تو تھنڈی نڈی ہوا مل رہی ہے اور مارکٹ جا کے دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں گے اور ان کے بچوں کو یہاں دے گا کہ ہمارے بابا جب کوئیٹہ کہتے تھے تو ہمارے لیگے پلے گئے پہل 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 سمائے ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دور ہے مطبع یہاں کا جو مطبع یہ دن ہے یہ ہی ملتے ہی یہاں کا دن تے اب یہ اتنی گرمی تھی یہاں دیکھو کتنا اچھا موسم ہے آپ بتاؤ آپ کو کیسا لگا یار مجھے تو بہت پسند ہے کوئیٹہ کہ یہاں کا موسم اور یہ جو پہڑی ہوئی ہے ہمارے بہت ہی خواہگتho وہ حالات کی وجہ سے ہمارے حالات بدلتے رہے تھے مسئلہ بہانے کے لیے صحیح دے پروگرم بننا ہے لیکن پرتے نہیں ستا ابھی بھی ہمارے چار سے پانچ بندوں نے اپنے بنایا تھا بہتر وہ حالت کی وجہ سے نہیں آئے بھائی بڑا سیکریٹ رکھیں ہم نے یہ ٹرپ کمپلیٹ کیا ہے ورنہ لوگ کافی سارے ہمارے ساتھ آنے کیلئے تیار تھے ہم نے کہا یار کچھ بکٹی کیلئے مزا نہیں آئے گا آپ چار دفعہ آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے گھمانا ہے کیونکہ مجھے میگم نے اس شرط پر آنے کی جہدت دی ہے کہ آپ گھمکی آئے ہیں اور اس کے بعد ایلر کر کے آنے کے بعد ہمیں آپ نے گھمانا ہے ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ صبح سے گھنیں گے ابھی یار وہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو ریسیب کرنے کوئی نہیں ہے نہیں نہیں یار یہ صبح آئے ہیں چلو ٹھیک ہے آتے ہیں تو پھر ان سے مل جاتے ہیں دوستوں کو بھی اور اس کے بعد ہم چلیں گے چل کے ریسٹ کریں گے کیا فیمس فیمس کیا ہوتا ہے فیمس آپ اس کو بھی دیکھا ہے ہاں یار اس کو دیکھا ہے اور میرے یہاں پہ بھی سبسکرامر پل گائے ہیں انہوں نے پیچھان لیا ہو جائے ہیں پیچھان لیا آپ آپ نے پیچھان لیا ہو جائے ہیں آپ نے پیچھان لیا ہے جی کسی اور کو دیکھا ہوا یار نہیں آپ کو ہی دیکھا ہے بس یہاں پہ آگے میں پکل جاتا ہوں رضیان باشا آپ کا نام میرا نبی بکس ہے اور یہ کھنگا ہے بھائی ہے نبی بکس بھائی ہیں انہوں نے مجھے پیچھان لیا کوئٹا سٹیشن پر بھی میرے پہن کل گئے رضیان بھائی کے ہر جگہ مل جاتے ہیں انشاءاللہ بھائی ہے بھائی یوسو بھائی رسیب کرنے پیونیا میں بھائی 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 ہمارا سفر ہوتا ہے یہاں پہ ختم اور ہم کوئٹا پہنچ چکے ہیں بہت زبردست موسم ہے یہاں پہ اور پہنچنے کے بعد ہم چلیں گے ریسٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزید چیزوں کو ایکسپلور کر دکھائیں گے جیسا کہ سفر میں میرے ساتھ ریزوان ریزوان آ گیا کہ جا رہا ہے تو انہوں نے میرے خیال سے اپنی کلوزنگ کر لی ہے ہم بھی اپنی کلوزنگ کرتے ہیں اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ رہیں ابھی کوئٹہ میں بہت سی چیزیں ایکسپلور کر دکھائیں گے اللہ حافظ